وزیر اللہ سندھ سید مرادلی شاہد زلہ ٹھٹا کے دھاروں شہر سمیت مختلف بارشنوں سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے پہنچ گئے وزیر اللہ سندھ کے امراض صوبائی وزراء سید ناصر شاہ ربسلوک شانڈیو اور مکش کمار چاولہ بھی موجود تھے وزیر اللہ سندھ نے سیلاغ کے سورتیل اور بارش متاثرین کی امداد و دیگر انسانات کا جائزہ لیا متاثرین سے ملاقات کی اور ان کے مسئل سننے کے بعد متعلقہ حقام کو موقع پر یہ احکامت جاری کر دیئے اس موقع پر انہیں کہا کہ مشکل کیس گری میں اپنی لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا متاثرین کو ہر ان کو ان مددہ اور دیگر تمثلیت کے فرامی میں کوئی قصر چھوڑی نہیں جائے گی سید مرادلی شاہ وزیر اللہ کے معوانی خصوصی سادق علی محمد اور ریاض حسین شاہ شیرازی پیپیر انوہ غلام قدر پلیجو کے علاوہ ڈیویزنل کمیشنر نظیم رحمان میمان ڈی آئی جی سید پیر محمد شاہ ڈیپٹی کمیشنر گزافر علی قادری ایس ایس پی عدیل چانڈیو کے علاوہ دیگر تمام متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے سی ایم سندھ نے کہا کہ پیڈیا میں سمیت تمام متعلقہ ادارہ متاثرین کی مدد کے لیے ہم وقت مترک کر رہے ہیں میری دورے کا مقصد علاقوں میں پہنچ کر لوگوں کو مسئل سننا اور ان کے حل کرنا ہے یاد رہے 26 آگست 2020 کو بھی وزیر اللہ سندھ نے گھاروں کا دورہ کرتے ہوئے متاثرین کی شکایت پر نیشنل ہائیوے کی تعمیر کے دوران بند کیے جانے والے پانچ پنوں کی تعمیر کا حکم دیا تھا جس پر عمل نہ کیے جانے سے حالیہ بارشوں سے ایک بار پھر آبادیوں میں چار سے پانچ فٹ پانی داخل ہو گیا ہے اور کئی گھر زمین بوس ہو چکے ہیں لوگوں کا قیمتی سامان پانی کے نظر ہونے سے لاکھوں روپے کا نقصانہ کا سامنا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ سیم سندھ کے حکم پر دو سال پہلے ہی عمل ہو جاتا تو آج انہیں اس طرح نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کیمرمن زفر سمو کے ساتھ محمد علی ملہ راز میوز گھارو